اور اس میں ہمارے شہر کے وزیر جناب گریش چند یادو جی اور شہر کے زلاج جھد جو ہیں بکاس شرمہ جی دو آدمیوں نے بہت دور دھوپ کیا تین دفعہ انہوں نے حاکم مقام سے بات کی تین دفعہ اس نماز کے لیے جو باہر ہوتی ہے اور انہوں نے بار بار یہی کہا کہ شیعہ بھائیوں کی نماز جیسے ہوتی ہے ویسے ہی آپ لوگ انتظام کر کے کروا دیجئے اور حاکم مقام نے بھی ہماری مجبوری کو سمجھا اور ان کو سمجھایا گیا لائیو والے آئی بی والے پولیس محکمہ سٹی مجیسٹیٹ صاحب کتوال صاحب سیو سٹی صاحب ایڈیشنل اسپی صاحب خود آئے مدرسے میں انہوں نے کہا یہ مجبوری ہے بعد میں ان کو بھی ہمارے جو حاکم مقام تھے انہوں نے اور منتری جی سے بھی منشتر صاحب سے بھی بات چیت ہوئی انہوں نے سمجھایا خیر ان کی بات سمجھ میں آگئی کہ ان کی زد نہیں ہے ان کی مجبوری ہے اس لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ روڈ جام نہ ہو زائد سی بات ہے کہ بڑا شہر ہے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں دکاندار جو ہے ہمارے جہاں جہاں نماز ہوتی ہے ان کا بھی میں تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں حاکم مقام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی طریقے سے خصوصا ہمارے شہر کے وزیر اور منشتر گریش چند یادو جی اور نگر کے جو ہمارے صدر ہیں ادھت جو ہیں بکاس شرمہ جی اور ہمارے شیعہ جو بھائی ہیں بھاجپا میں جتنے بھی ہیں ان لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی چونکہ حکومت بھاجپا کی ہے جانا ہم کو بھاجپا کے پاس ہے اب آپ جو ہے سماجبادی میں رہیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کا وزیر ہوتا ہے اسی کا منشتر ہوتا ہے اسی کے حاکم مقام بھی سنتے ہیں حکومت کا مطلب ہی یہی ہے تو ہمارے شہر کے جو شیعہ جو ہے ہمارے نوجوان بی جے پی میں ہیں وہ بھی برابر کوشش کر رہے تھے اور جا رہے تھے جتنے لوگ ہیں اب فردن فردن نام لینا وہ جو ہے مناسب نہیں ہے کہ کس کا نام باقی جتنے تھے سبھی لوگ چاہ رہے تھے کہ نماز جیسے ہوتی ہے وہ ایسے ہو ایک چلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر